پیغمبر کی ایک حدیث کی خاطر پیغمبر کی ایک ایک حدیث کی خاطر ہم تو سنگڑوں شور دیتے ہیں ایک حدیث کیا ہے عثمان اللہ تمہیں ایک کمیز پہنائے گا لوگ چھیننا چاہیں گے پر تم نے وہ کمیز اتارنی یہ فرمان تھا کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایسا ہی ہوا لوگوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دے ہرمائے میں نہیں چھوڑ سکتا صحابہ نے کہا مدینہ چھوڑ جائیں زندگی بچ جائے گی ہرمائے میں پیغمبر کا شہر بھی نہیں چھوڑ سکتا میں نے مدینہ نہیں چھوڑنا میں نے خون ریزی بھی نہیں ہونے دینی چالیس دن تک وہ پانی میٹھے کمے کا بند ہے کوئی کھانا نہیں کھا رہا سسلہ نہیں چھوڑ رہا اور پھر وہ اندر داخل ہوئے شہید کیا گیا جب بات بتانا چاہتا تھا اور یورپ والوں اور عیسائیوں یہودیوں پوری دنیا کے کافروں سن لو جسے امت کا قرآن سے ایسا تعلق ہو تم قرآن ان کے سینوں سے نکال نہیں سکتے قرآن کی محبت ختم نہیں کر سکتے وہ بلوائی جب اندر آئے میرے عثمان قرآن کھون کر قرآن پر رہے تھے صبحان اللہ اللہ تمہیں مدینے لے جائے جلدی جلدی لے جائے مدینے کے میوزیم میں آج بھی قرآن کریم کا وہ نسخہ پڑھا ہے جس نسخے کی ان آیات پر یہ آیات پڑھ رہے تھے شہید کرنے کے لیے فار کیا گیا تو خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گیا ہے اور آج بھی وہ صحیفہ وہاں پر محفوظ ہے اس قوم کے دل سے تم قرآن کی محبت نکال سکتے ہیں نہیں ہمارا حق کیا بنتا ہے اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کے آئے انشاءاللہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے اپنے ہر گھر میں قرآن کا حافظ بنائیں گے اور قرآن کے تحفظ کے لیے اگر کوئی قربانی دینی بڑی تو دو گے اللہ کے فریستے بھی قوائیاں لکھ رہے ہیں سارے تیار ہونا اللہ کی قسم ہے وہ بدبخت ہمارے سامنے ہو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں یہ دہشت کرتی ہے سویٹن کی دہشت کرتی ہے مسلمانوں کو دہشت کرتے ہو اپنی دو تم دہشت کرتے ہو تم نے قرآن کو جلایا ہے حکمت کی سرپرستی میں جلایا ہے تم دہشت کرتے ہو اور ہم تمہاری دہشت کرتی کا مقابلہ کریں گے تیار ہونا ابھی ہم نے انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکل لائے بلکل اتمنان شکون سے کوئی یہ یاد رکھیں اس میں بھی ان کی خوشی ہے ہم احتجازی مدارہ ان کے خلاف کریں اور اپنی گاری کو توڑے نقصان کس کا ہوا ہے اپنی بلڈنگ کو ملعہ کو نقصان پہنچائیں ان کا نقصان ہے نہیں پورا عمل ہاں سویٹن کے خلاف ہم نعرے لگائیں گے ان کے پرچم بھی نظر عادت کریں گے میڈیا کے دیکھیں ان تک یہ پیغام پلچائیں گے آئی تمہارا جھنگا چل رہا ہے اگر تم اپنی حرکت سے باد نہ آئے تو تمہارا ملک بھی چلے گا چلے گا انشاءاللہ